شردہ نے ظاہر کی ارجون سے اپنی ناراضگی اگر ہم بات کریں جیو سنیما کے نئے شو تیمٹیشن آئی لینڈ کے بارے میں تو شو کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ شردہ جو ہے اپنے دل کی بات جو ہے ارجون سے کہتے ہوئی نظر آتی ہے اس کو کافی ہرٹ ہوا ہے اور وہ ارجون سے یہ ساری باتیں شیئر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں پہ دوسرے طرف چیتنا آرین کے ساتھ ڈیٹ پہ جانی کے لیے ریڈی ہوتی ہے اور وہ باہر آتی ہے تو ہر کوئی اس کی تاریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے چیتنا اور آرین کی ڈیٹ کافی رومانٹک ہے اور دونے ایک دوسرے کے ساتھ کافی انچوئی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے بعد دونوں کو ایک لیٹر ملتا ہے اور اس لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پانچ اچھی چیزیں بتانی ہیں جو کی ابھی شیک نے بھیجا ہے ان دونوں کو تاکہ یہ دونے ایک دوسرے کو اچھے سے جان سکے دونے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سیکریٹ شیئر کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر دونوں نے رومانٹک ڈانس بھی کیا چیتنا کافی امپریس ہوئی آرین سے ویلا پہ واپس آنے کے بعد چیتنا جو ہے جیمی سے سارے اپنے اچھے ایکسپیرینس آرین کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی نظر آئے اور سب کچھ بتاتی ہوئی نظر آئے کہ کس طرح سے آرین نے اسے سپیشل فیل کروایا جیمی جو ہے کنسل تھا کہ کہیں چیتنا جو ہے آرین کے طرف آٹریکٹ تو نہیں ہو گئی ہے اس وجہ سے چیتنا سے جیمی یہ پوچھتا ہوا نظر آئے کہ کسی اور کا کچھ چانس ہے یا نہیں بوائز ویلا میں انٹری ہوتی ہے فکرہ انسانی آنے کے ابھی شیک کے اور ابھی شیک کو دیکھ کر ساری لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں ابھی شیک سارے کنٹسٹنز کو بلاتے ہیں اور سب سے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں کہ کس کا کنیکشن کس کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھ چکا ہے وہی پہ جتنے بھی میل کنٹسٹنز ہیں سبھی کو ابھی شیک پوچھتا ہے کہ آپ کسی دو ٹیمٹیشن کا نام بتاؤ جس کے ساتھ آپ کے سٹرونگ کنیکشن بن گئے ہیں ہر میل کنٹسٹن جو ہے فی میل کنٹسٹن کا نام بتانے لگتا ہے ابھی شیک نے سارے ہی ٹیمٹیشنز کے لیک پارٹی اورگنائز کی ہے جہاں پہ سارے کنٹسٹنز پول پارٹی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں ساری شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دونوں کے بانڈنگ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے تو وہیں پہ دوسری طرف بوائز ویلا میں پارٹی شروع ہو چکی ہے سارے ہی لڑکے اور لڑکیاں اچھے طریقے سے ریڈی ہو کر آتے ہیں پول پارٹی کرنے کے لیے ابھی شیک نے دی ارجن کو چوائس کی وہ کسی بھی دو لڑکیوں کے ساتھ پول ڈیٹ میں جا سکتے ہیں تبھی ارجن نے شردھا کا نام سیلیک کیا دوسرا نمیشا کا نام تھا وہیں پہ شردھا کافی خوش تھی ارجن اور شردھا کی کیمیسٹری سب کو کافی پسند آئی انفیکٹ ابھی شیک کو بھی ارجن اور شردھا کی کیمیسٹری کافی اچھی لگی پھر موہک کی باری آئے اور موہک کو بھی یہی سیم کرنے کے لیے ابھی شیک نے کہا کسی بھی دو لڑکیوں کو سیلیک کر کے ان کے ساتھ موہک کو پول میں جانا تھا موہک نے اروی اور شگن کا نام لیا اور ان دونوں کے ساتھ وہ پول میں جانے کے لیے ریڈی ہو گئے موہک اور اروی کی کیمیسٹری ابھی شیک کو کافی پسند آئی ایسے کر کر سارے ہی لڑکوں نے اس ٹاسک کو پرفارم کیا لیکن لاسٹ میں نیشانگ کو کافی برا لگا وہ کیمرہ کے سامنے چیتنا کو سوری بولتا ہوا بھی نظر آئے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہر پل میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا اس کے بعد ابھی شیک نے کروایا ایک اور ٹاسک جہاں پہ کانٹیسٹنز کو یہ بتانا ہے کہ وہ گھر میں کسے پسند کرتے ہیں اور کسے نا پسند کرتے ہیں سبھی تیمٹیشنز نے اس ٹاسک کو کافی اچھے طریقے سے پرفارم کیا تو کچھ اس طریقے سے آج کا اپیسوڈ رہا کافی زیادہ دھمکی دار تیمٹیشن آئی لینڈ کا آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تیمٹیشن آئی لینڈ کا پسند کرتے ہیں